نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے عرقہ تاریخی اعلان عمران خان کی زبردست کامیابی موڈی پر سکتہ تاریخ روس کی پاکستان کے ساتھ تاریخی شرقہ تاریخ نے دنیا کی آنکھیں کھول دیں بھارت میں ہمیشہ کی طرح صفے ماتم بچ گیا جنگی مشکوں کے بعد دنیا کی بڑی سنت لگانے کا فیصلہ پاکستان اصل گیم چینجر ملک بن گیا چین کا سارا پلین کامیاب ہو گیا افغانستان سے متعلق بھی بڑی خبر سامنے آ گئی روس نے بازی پلٹ کر رکھ دی عمران خان کی سفارتکاری کامیاب ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ ام دو ہزار اکیس پاکستان کے لیے کس قدر بڑی کامیابی تھی ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں پاک بہریہ کے چیف نے روسی بہری بیڑے پر کھڑے ہو کر بھارت کو کیا پیغام دیا دوستو جب سے افغانستان میں پاکستان نے ام قائم کرنے کی کوششیں تیز کی ہیں دنیا کی دو بڑی عالمی طاقتیں پاکستان کے شانہ بھی شانہ کھڑی ہیں جن میں چین اور روس کا نام قابل ذکر ہے معاملہ پاکستان کی سلامتی کا ہو یا سرمایہ کاری کا روس اور چین نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا ہے پاکستان جس کو عالمی سطح پر ایک کمزور ملک کے طور پر جانا جاتا تھا لیکن اب ایسے ملکی کاوشوں سے پاکستان کو عالمی سطح پر گیم چینجر ہونے کا مقام حاصل ہے روس نے اب پاکستان کو کون سی بڑی پیشکش کر دی ہے کیا روس نے افغانستان کے راستے پاکستان کے ساتھ نئی تجارتی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں کیا روس پاکستان کے قریب ہوگر بھارت کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے آج کی یہ تفصیلی ویڈیو پاکستان کے مابین تیہ پائے جانے والے اہم ترین واحدوں اور منصوبوں پر مبنی ہے جس نے دنیا بھر میں ایک تحلقہ مچا دیا ہے دوستو سب سے پہلے اہم ترین خبر یہ ہے کہ وستی ایشیا تک جانے والی پہلی ٹریڈ پاک افغان بارڈر سے گزری اور اب روس بھی پاکستان سے زمینی رابطہ چوڑنے کے قریب ہے اطلاعات کے مطابق ایک اہم ترین تصویر نے پاکستانی ٹریڈ کے حوالے سے تحلقہ مچا دیا ہے افغانستان کے مندوب کا کہنا ہے کہ افغانستان کے صوبے خوز کے رہائشوں اور وزیرستان کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم ترین موقع ہے افغانستان بارڈر پوائنٹ غلام خان کراسنگ سے ہوتے ہوئے گزشتہ جون میں علاقائی ممالک کے مابین کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے کھولا گیا تھا افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق نے ایک بیان میں بتایا کہ یہ راستہ افغانستان پاکستان اور اس سے آگے والے تمام ممالک کے لیے بہت چھوٹا راستہ ہے پہلی ٹریڈ کے یہاں سے گزرنے کے بعد سے یہاں پر ایک پوٹ نصف کر دیا گیا جس پر یہ لکھا گیا کہ ماسکو یہاں سے 4798 کلومیٹر دور ہے اور یہ سب سے چھوٹا روٹ ہے انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ افغانستان کے صوبہ خوص اور پاکستان کے شمالی علاقوں کے رہائشیوں کے لیے یہ منصوبہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے انہوں نے مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ وسطی ایشیا چانے والی پہلی ٹریڈ حال ہی میں غلام خان کراسنگ سے گزری ہے کیونکہ اب پاکستان افغانستان روس اور ان کے راستے میں آنے والے تمام ممالک کے لیے یہ ایک سب سے چھوٹا راستہ ہے اور اب روس کا پاکستان سے زمینی رابطہ بھی جڑنے والا ہے خیال رہے کہ یہ راستے ہفتے میں 6 دن اور 24 گھنٹے کے لیے کھلا رہتا ہے تاکہ ممالک کے مابین تجارت کے حجم کو بڑھایا جا سکے اور دونوں ممالک کے مابین کاروپاری سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکے دوستو پاک بحریہ نے امن 2021 کے نام سے اپنی دو سالہ کسیر الملکی مشکیں کی جس میں امریکہ چین اور روس سمیت 45 ممالکی بحریہ نے شرکت کی امن مشکوں کا پہلا راؤنڈ 2007 میں منعقد ہوا تھا جس میں 32 ممالکی بحریہ نے حصہ لیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ روس نے اپنے بلیک سی فلیٹ جہازوں کو اس مشک کے لیے منتخب کیا ہے جس کے ساتھ ایڈمیرل گریگو روچ جنگی جہاز بھی پاکستان بھیجا گیا ایڈمیرل گریگو روچ ایک فریگٹ ہے جو تقریباً چار ہزار ٹن وزن اٹھانے کے ساتھ ساتھ میزائل، ٹارپیڈو، اسلحہ، انٹی شپ اور انٹی سب میرین جنگ میں حصہ لینے کی اہلیت رکھتا ہے جنگی مشکوں کے بعد پاک بحریہ کے سبرہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے اس بحری بیڑے کا دورہ کیا اور روسی وزارت دفاع نے نیازی کا ایک ویڈیو کلپ بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جس میں پاکستان کے بحری فوج کے چیف ایڈمیرل گرگروچ پر سوار ہیں فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ ایڈمیرل امجد خان نیازی کو جہاز میں نصب کیے گئے ہتھیاروں کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہی ہیں روس کے سرکاری ٹی وی چینل پر بھی یہ خبر شائع کی گئی کہ پاک بحریہ کے چیف کو بحری آپریشن میں استعمال کیے جانے والے ستائیس ایس پی سرچ اور ریسکیو ہیلیکاپٹر پر بریفنگ دی گئی ایڈمیرل گرگروچ کو دوہزار سولہ میں روسی بحریہ میں شامل کیا گیا امن مشکوں میں روس کی شرقت پاکستان کے ساتھ اس کے بھڑتے ہوئے دفاعی تعاون کی ایک جھلک پیش کرتی ہے پچھلی دو دہائیوں کے دوران روس نے پاکستان کو ٹرانسپورٹ اور اٹیک ہیلیکاپٹر سپلائی کیے اور جے ایف سیونٹین لڑاکہ کے لیے انجن بھی برامت کیے ہیں جو پاکستان چینی مدد سے تعمیر کر رہا ہے اور روس کے بھارت کے ساتھ روایتی تعلقات کے باوجود پاکستان کو استحا کی فراہمی کی جا رہی ہے ایڈمیرل گرگروچ ایک بحری جنگی جہاز ہے جس سے ہندوستانی بحریہ باخوبی واقف ہے جہاز کا ڈیزائن جنگی جہازوں کی طرح تلوار کلاس پر مبنی تھا جسے روس نے ہندوستانی بحریہ کو برامت کیا تھا ہندوستانی بحریہ نے اس طرح کے چھے جنگی جہاز حاصل کیے تھے تلوار کلاس جہاز ہندوستانی بحریہ کے پہلے جہاز تھے جن کو سٹیلت خصوصیات کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تھا اور انہیں کلپ کروز میزائلوں سے لحظ کیا گیا تھا جس کا مقصد بحریہ جہاز اور زمین پر مبنی اہداف پر حملہ کرنا تھا ایڈمرل گرگروچ کلاس پر بنیادی طور پر سطح سے ہوا تک مار کرنے والے میزائلوں کے لیے عمودی لانچ سسٹم بھی موجود ہوتا ہے تلوار کٹیکری کے جہاز میکینیکل لانچر کے استعمال سے اپنے سطح سے ہوا تک مار کرنے والے میزائل فائر کرتے ہیں جو ایک وقت میں صرف ایک میزائل داکنے تک ہی محدود ہے لیکن اس کے برعکس عمودی لانچ سسٹم قریب ایک ہی وقت میں متعدد سطح سے ہوا تک مار کرنے والے میزائل فائر کر سکتا ہے دوشمن کے متعدد اہداف سے نمٹنے کے لیے اسے بہتر موضوع بناتا ہے مزید یہ کہ عمودی لانچ سسٹم جہاز کے ڈیزائن کو میکینیکل لانچر کے مقابلے میں زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے روس کی کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن اب پاکستان میں تیار کی جائے گی جس کا روس نے بھی خیر مکتم کیا ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی نے بھی پاکستان میں روس کی سپینٹک ویکسین کی تیاری کے عمل کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس کو ایک خوش آئند فیصلہ قرار دیا ہے روسی سرمایہ قاری کے حوالے سے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے حال ہی میں روسی سپینٹک ویکسین کے استعمال کی منصوری بھی دی ہے جب ہم دو ہزار اکیس جنگی مشکوں کے اختتام پر سپینٹک ویکسین کے ایک نمائندے نے وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی سے سوال کیا کہ کیا پاکستان میں اس ویکسین کی تیاری ممکن ہے تو انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ ہم روس کو پاکستان میں سرمایہ قاری کے لیے خوش شام دید کہیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں سپینٹک تیار کرنے کے امکانات موجود ہیں اور اگر کمپنی یہاں پر ویکسین تیار کرنا چاہتی ہے جس طرح روس نے عالمی ممالک کی مدد کی یہ قابل ستائش ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں روسی ویکسین کی تیاری سے دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک اہم ترین سنگمیل عبور ہوگا اور پاکستان اس کے لیے تمام تر وسائل مہیا کرنے کے لیے تیار ہے خیال رہے کہ دنیا بھر کے دوسرے ممالک بھی اس حوالے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی ایک بڑی آبادی ابھی ویکسیریشن سے محروم ہے پاکستان میں اس کی پیداوار ہونے کی وجہ سے یہ عام انسان کو بھی مہیا ہو سکے گی قریشی نے کہا کہ اگر روسی ویکسین پاکستان میں بنای جائے گی تو سب سے پہلے پاکستان کے پیرا میڈیکل سٹاف کو ترجیح دی جائے گی جو کہ فرنٹ لائن پر اس وواقع مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان کو فوجی تعاون کے لیے ان دونوں ممالک نے بھی مالی طور پر بھرپور مالی معافظہ دیا ہے لیکن دیر سے جس کی ایک بڑی وجہ بہارت کی سعودی عرب کے ساتھ بھڑتی ہوئی شراکت داری ہے اور ساتھ ہی یہ بھی باور کرواد یا جا رہا ہے کہ پاکستان قابل اعتبار نہیں ہے دوسری جانب سعودی عرب کا ماننا ہے کہ اس کے روایتی حریف ترکی کی سربراہی میں متبادل اسلامی ممالک بنانے میں پاکستان سر فیرست ہے سعودی عرب اور متحدہ رمامرات ایران کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر پاکستان سے سخت ناراض ہیں لیکن اب پاکستان کو بھی اس کی بلکل پرواہ نہیں ہے اور ممکن ہے کہ پاکستان اب ترکی ایران آزربائیجان کے ساتھ مل کر نئے اسلامی بلوگ پر بھی کام شروع کر دے اور جلد ہی اس کو مکمل کر لیا جائے کیونکہ چین بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے پاس تمام اسلامی ممالک کی سربراہی آ جائے جس سے چین کو تجارتی فائدہ حاصل ہوگا اور پاکستان کو اسلامی دنیا میں ایک اور نئی پوزیشن حاصل ہو جائے گی خیال رہے کہ پاکستان پہلے بھی اسلامی ممالک میں ایک واحد ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے سعودی عرب بھی ایٹمی طاقت بننے کی کوشش میں ہے لیکن امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات اس کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ خطے میں ایک نئی ایٹمی طاقت بنیں جہاں تک بات ہے راہیل شریف کی تو ان سے متعلق بھی کسی اہم فیصلے کی امید کی جا سکتی ہے کیونکہ راہیل شریف ملکی سلامتی کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ